اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل محترم ناظرین آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ستائی شبان کے دو نمافل لے کر ان نمافل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کی تمام مسیبتیں مشکلیں غم دور ہو جائیں گے اور آنے والی جو مسیبتیں مشکلیں پریشانیاں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ٹل جائیں گی محترم ناظرین بہت ہی لا جواب نمافل ہیں آپ ان کو ضرور ادا کریں ان میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے بس قضاء کا وقت نہ ہو یعنی فجر کے بعد کا تھوڑا سا وقت اور اثر کے نماز سے لے کر اثر کے مغرب کے درمیان جو وقت ہے اس میں نہ پڑھیں باقی آپ اس کو جب مرضی پڑھیں اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے انشاءاللہ تعالی اس سے اللہ تعالی کی خاص رحمت برسے گی آپ پہ اور آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی محترم ناظرین ان نوافل کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے کھنٹی کے بٹن بر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آرنے والے نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے تو محترم ناظرین بات کرتے ہیں نوافل کے بارے میں دو محترم ناظرین آپ نیت سمات فرمالے اکثر بہنیں اور بھائی نیت بھی پوچھتے ہیں نیت ویسے ہی ہے جیسے باقی نماز کی کرتے ہیں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں دو رکعت نفل باست اللہ تعالیٰ کے مو طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہ پڑھنی ہے اعوذ باللہ بسم اللہ اور الحم شریف الحم شریف کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آیات القرصی پڑھنی ہے پہلی رکعت میں ایسے ہی آپ پھر رکوع سجود ہوگا پھر دوسری رکعت میں الحم شریف کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورے کوسر پڑھنی ہے دو رکعت نفل پڑھ کے آپ نے سلام کے بعد سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یہ دو اسم گرامی آپ نے کم از کم پندرہ مرتبہ پڑھنے ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا آپ ہماری ویڈیو کو سواب کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی کا دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین